بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں عوران عبدالواحید خان اور آپ دیکھیں یہ عبدالواحید خان یوٹیوب چینل آپ سب کو اس نئی ویڈیو کے ساتھ اس چینل میں خوشاندید کرتا ہوں دوستو آج آپ کے لئے لیکے ہیں یہ تین ٹریکٹر برائے فروکت ہیں تو ان کے آپ کو مکمل انفرمیشن بھی دیتے ہیں اور مکمل ان کی ویڈیو کے اندر کنڈیشن بھی اس کی مکمل دکھاتے ہیں اس کے بعد ان کی پرائز موبائل نمبر ایڈریس وغیرہ مکمل انفرمیشن آپ کو ویڈیو کے اندر مل جائے گی تو میں آپ کو ان کی کنڈیشن چیک کرواتا ہوں یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تریکٹر ہے ایم ایف تین سو پچاسی دوہزار دو موڈل ہے پرکن انجن میں اس کے آگے ایم ایف دو سو ساٹھ ہے اس کے آگے پھر ایم ایف دو سو چالیس ہے انیس سو اٹھاسی موڈل تو کنڈیشن میں آپ کو ان کی چیک کرواتا ہوں مکمل سب سے پہلے آپ ریویو کریں مکمل جو ہے اوہرال اس کے کنڈیشن آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ تریکٹر ہے ایم ایف تین سو پچاسی دوہزار دو موڈل پھل پرکن میں ہے اور کافی زبر دوس کنڈیشن کے اندر ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ٹائر دکھاتا ہوں فرانٹ والے ٹائر اس تریکٹر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً آدھے ٹائر ہیں اور یہ بیک سائیڈ والے ٹائر چودہ سے پندرہ آنے ٹائر ہیں پینثر کمپنی کے ٹائر اس کو چڑے ہوئے ہیں اٹھارا نمبر ہے تو نیو ٹائر چڑے ہوئے ہیں جو کہا اس ٹائم تقریباً چودہ سے پندرہ آنے کنڈیشن ہے یہ آپ کنڈیشن چیک کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل صحاب کنڈیشن میں ہے ریم موگرہ اس تریکٹر کے آپ چیک کر لیں یہ پینثر کمپنی کے ٹائر ہیں اور یہ اوپر اس کو چھاتے لگی ہوئی ہے ہوک لگی ہوئی ہے ہوک بھی کافی زبردست ہے چھاتے بھی اچھی لگی ہوئی ہے بمپر بھی لگا ہوا ہے یہ آپ نے اس کی کنڈیشن دیکھئی ہے جی یہ بیک سائیڈ سے اس کے ٹائروں کی کنڈیشن اور ٹائر کی دوپے وغیرہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں تاکہ آپ ٹائر کی مکمل کنڈیشن کو ویڈیو کے اندر ہی سمجھ سکیں یہ آپ نے دیکھئی ہے بیک سائیڈ یہ اس کی لنکے وغیرہ دیکھ لیں یہ ہے جی ہوک لگی ہوئی ہے جی تین گنڈے والی ہے کافی اچھی ہوک ہے کڑے والی ہوک لگی ہوئی ہے جی یہ آپ اس کے دیکھیں جی ٹوپے آنڈیاں ریمو گھر اندر والی سائیڈ سے یہ اوپر اس کو چھاتے لگی ہوئی ہے جی اور اور یہ بیٹ سائیڈ ہے نمبر لگا ہے نمبر اس کو پنجاب کا لگا ہوا ہے جی یہ اس کا ٹائر ہے جی دوسری سائیڈ کا یہ چیک کر لیں ریمو گھرہ دیکھ لیں اس کے آگے جی یہ آپ اس سائیڈ سے اس کی کنڈیشن چیک کریں یہ شوہ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں آپ شوہ بھی ٹھیک ہے جی سیدھی پتری ہے یہ چیسی کا کلر آپ چیک کر لیں یہ دوسری سائیڈ والا ٹائر ہے جی فرانٹ والا باقی یہ کنڈیشن میں نے آپ کو چیک کروا دی ہے اس سائیڈ سے اس کی یہ سیٹ سیٹ چیک کر لیں اور یہ ہے جی اس کا ڈیش بورڈ گیر بکسہ گیر لیورز انڈر آل ایک سٹول باکس اور اس کے آگے جی یہ بمپر اور فرانٹ سے اس کا ریویو میں آپ کو کرواتا ہوں یہ آپ چیک کر لیں جی اس کا فرانٹ یہ اس سائیڈ سے آپ اس کی کنڈیشن چیک کریں یہ انجن کا میں آپ کو ریویو کرواتا ہوں یہ اپنے کنڈیشن دیکھ لی ہے اوبرال میں نے آپ کو اس ٹریکٹر کا مکمل ریویو کروا دیا ہے مکمل انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ٹریکٹر ہے جی یہ مسی فرگوزن 382 مادل فل پرکن ہے سامان سارا لگا ہوا ہے نمبر اس کو پنجاب کا لگا ہوا ہے اس ٹریکٹر کی ڈیمانڈ ہے جی چودہ لاکھ اسی ہزار پیا موقع پر اس میں کمی بیشی ہو جائے گی تو اس کے آگے میں دوسرے ٹریکٹر کے آپ کو کنڈیشن تو اس کے آگے دوستو یہ دوسرا ٹریکٹر ہے جی ایم ایف دو سو ساٹھ ہے تربو مسی فرگوزن دو ساٹھ تربو یہ مادل ہے جی 2019 کنڈیشن میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں جی کلر ہوگیرہ کافی زبردست ہے اچھے کلر کے اندر ہے یہ آپ چیک کر لیں یہ کنڈیشن آپ کے سامنے ہے یہ اس کی شوہ کی کنڈیشن آپ چیک کر لیں یہ ڈیش بورڈ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے موڑی گارڈ سیٹ یہ آپ اس کا گیر بکسا اور یہ ڈرالک وغیرہ جیسے چیک کر لیں یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے یہ چیک کریں موڑی گارڈ وغیرہ دیکھیں اپنے ٹائر آدھے ہیں کنڈیشن آپ کے سامنے ہے آدھے ٹائروں کے اندر ہے انجن وائز اونر کا کہنا کہ بلکل اکی ہے اور یہ اس کے آپ چیک کریں فرانٹ والے ٹائر یہ پیچھے والے ٹائروں سے زیادہ اچھے ہیں اور یہ اس کا ریموگرہ دیکھ لیں اس کے بعد میں بیک سائٹ بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں انجن وائز آپ کو بتایا ہے کہ اونر کا کہنا بلکل اکی ہے ناروال کا اس کو نمبر لگا ہوا ہے 2019 موڈل ہے یہ بیک سائٹ پہ اس کی ٹوپیں وغیرہ چیک کر لیں ہوک لگی ہوئی ہے یہ ٹائر بیک سائٹ سے بھی دیکھیں اس سائٹ سے بھی چیک کر لیں یہ اس کے موڑی گارڈ وغیرہ تو ٹوپیں وغیرہ یہ آپ نے اس کی کنڈیشن دیکھ لی ہے دوسری سائٹ بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں 2019 موڈل ہے یہ نمبر لگا ہوا ہے اس کی اگر پرائیس کی بات کریں تو پرائیس دیمانڈ ہے اس کی ساڑھے تیرہ لاکھ ہو گیا حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ریٹ اس سے زیادہ ہوتے ہیں اس کی ساڑھے تیرہ لاکھر پہ اونر کی ڈیمانڈ ہے کمی بیشی موقع پہ ہو جائے گی اس کے آگے یہ ہے جی دوسری سائٹ یہ آپ چیک کریں ٹوپ جی ہے اس کا چوک والا کیونکہ یہ جو انیس موڈل ہے انیس کے اندر ٹوٹل چوک والا پمپ ہوتا ہے تو پھر بھی کچھ دوستوں کو نہیں پتا ہوتا اس لئے بتا رہا ہوں تو کلر وگر آپ چیک کر لیں ڈیمانڈ وگر آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ ڈیمانڈ ہے جی اس کی ساڑھے تیرہ لاکھ رکھا ہے اس کے آگے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں جی مف دو سو چالیس ہے مف دو سو چالیس ہے یہ آپ کنڈیشن دیکھ سکتی ہیں فرانٹو والے ٹائر دیکھنا ہے اس کے فرانٹو والے ٹائر بھی کافی اچھی کنڈیشن میں ہیں بیک سائیڈ والے بھی تقریبا چودہ سے پندرہ آنے ہیں یہ بھی آپ چیک کر لیں چاہتے لگی ہوئی ہے بمپر وگرہ لگا ہوا ہے ہوک لگی ہوئی ہے یعنی کہ سارا سامان لگا ہوا ہے نمبر اس کو پنجاب کا لگا ہوا ہے یہ آپ اس کی چیسی کی کنڈیشن چیک کر لیں ہر کی پھول کی جو ہے میچنگ ہوئی ہوئی ہے باقی یہ کنڈیشن آپ کے سامنی ہے جی انجن وائز اونر کا کہنا جی بلکل اکی ہے میکنیکل ایفیٹ ہے کوئی اس میں لیکیج بغیرہ نظر نہیں آرہی تو یہ اس کا بیک سائیڈ کی آپ کنڈیشن دیکھ لیں جی اٹھاسی موڈل ہے موڑی گار بلکل اکی بلکل اکی ہے یہ اس کے ٹوپیں بغیرہ دیکھ لیں موڑی بیس میں کمی بیشی ہوگی یہ آپ کو کنڈیشن میں نے واضح کر کے مکمل دکھا دی ہے اس کے آگے یہ دو سو ساٹھ کی آپ کو میں نے کنڈیشن دکھائی ہے اس کے آگے یہ ایم ایف تین سو پچاسی اور یہ موڈل آپ کو بتایا ہے دو ہزار دو فل پرکن مکمل آپ کو اس کا ریویو کروا دیا ہے پرائس بتائی ہے جی تینوں ٹریکٹروں کی اس کی آپ کو بتائی ہے پندرہ ناک روپے ساڑھے تیرہ اس کے آگے جی اٹھاسی مارڈل دو سو چالیس اس کی آپ کو بتائی جی ساڑھے پا ان کی کمی بیشی موقع پر ہو جائے گی امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس ٹائم آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں جو کہ دوست رابطہ کرنا چاہے زیرو تین سو سنتالیس ایک سو چالیس چوہترکتالیس لوکیشن ایجین کی گجران والا تو باقی آپ موقع پہ آئیں گے موقع پہ آگے ٹریکٹر کو چیک کریں اور ریٹ وغیرہ جو وہ موقع پہ آپ کے ساتھ تیہ کر لیں جائیں گی ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ